اور چوبیس جولائی دوزار چوبیس کے فیصلے کو یقصر مستعد کر دی تحیل کے لئے بیک پاکستان کے ساتھ رکھر پہلے بھی جہر کلا گیا ہے اور اب بھی اسی کو دورایا گیا ہے اور یہ فیصلہ آئین کانون اور شرکت کے ساتھ مستعدم ہے اور بلادات کا مجموعہ ہے علاوہ بھی یہ فیصلہ عزبتر عزیز کی امن و امان کے بیئے سنگین خطرے کا باعث ہے اور حفظہ تفیل کا باعث ہے مفصیلی لائے عمل مذہبی کیانتوں کے ساتھ مشاورت کے بعد اور وہ کلا کے ساتھ مشاورت کے بعد انشاءاللہ پوری قوم کے ساتھ میں آ جائے یہ مسئلہ صرف تحیل کے لئے پاکستان کا ہی نہیں پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں پتھنے والے ہر کلمہ پڑھنے والے کا مسئلہ ہے اور ہمارا دنیا میں آنا جینا مرنا ہی ناموں سے رسالت ختم نبوت اور اسلام اور دین کی سربلتی کے لئے اس مسئلہ پر ہم کسی قیمت ارگر سودا کرنے کے لئے قتل تیار نہیں ہیں بلکہ امت مسلمان کا ہر ہر خرد اپنی جان دینے کے لئے اس مسئلہ کے لئے تیار ہے سپریم کورٹ نہیں ہر عالم کفر کی ہر کٹس پتلی بننے والے کو یہ بات یاد رکھیں چاہیے امت مسلمان اسی بات پر بھی سودا کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ اور دین کے ساتھ انشاءاللہ وفا کریں گے ہماری جان مال حدیث حضور علیہ السلام کے دین کے لئے نبی علیہ السلام کے ساتھ وفا کرنے کے لئے حاضر ہے پاردارِ حتم نبوہ زندہ پار زندہ پار کہنی کے لئے پاکستان نے پریشن دائر کی تھی لیکن اس کا ذکر شاہ سیدہ رکھر نہیں کیا گیا جبکہ اس کا ذکر کرنا چاہیے تھا بہرحال ہم اپنے موقع پر آپ دی قائم ہیں اور ہمارا سب کچھ دین اسلام کے سرگلندی کے لئے نبی علیہ السلام کے لئے آپ کے دین کے لئے ہم آتن ہر بچ نتخاب دے رہے